بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ واسحابیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے منحج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 22 شروع کر رہے ہیں اور اس درس نمبر 22 کے اندر ہم مختلف طریقے کے مرقب اتام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں گے آپ سارے مرقب اتامی کے اکثر جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسباق پیش کی آئیں گے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ ایک سبق ہے اس کے اندر دیا ہے یہ ایک دکان ہے اور اس کے اندر کہی طرح کے مختلف طریقے کے پھل موجود ہیں سب سے پہلے جملہ ہے حازہ دکان الفاقہانی کی حازہ معنی یہ جبکہ ہم نے بتایا تھا ہے کہ حازہ کا استعمال اس میں اشارہ مذکر کے لیے ہوتا ہے اور اس کا جو مشارہ نہیں لے رہتا ہے وہ مذکر رہا کرتا ہے اور وہاں ہی دعا کرتا ہے تو حازہ معنی یہ دکان الفاقہانی دکان معنی دکان اور جمع آتیس کی دکاکین فاقہانی یہ میوہ والا یہ میوہ والے کی دکان ہے حازہ یہ اس میں اشارہ مبتدہ ہے اور دکان الفاقہی یہ مرکب اضافی ہو کر پورا اس کی خبر ہے تو دکان الفاقہی نہیں میوہ والے کی دکان یہ مضاف ہے اور فاقہانی یہ مضاف علے ہیں اور مضاف مضاف علے سے مل کر خبر ہے تو ہم کہیں گے حازہ اس میں اشارہ مبتدہ خبر و ترقیب اضافی ہے اور مضاف کا ترجمہ مضاف پہلے آتا عربی میں مضاف علے بعد میں ترجمہ کرتے وقت مضاف علے کا پہلہ کرتے ہیں اور اعتبار جو ہوتا ہے وہ خبر وغیرہ لانے میں اس میں اشارہ لانے میں وہ مضاف کا ہوا کرتا ہے اگرچہ مضاف علے مونس ہو تب بھی ہمارا وہ اس میں اشارہ وہ مضاف کی اعتبار سے مذکر آئے گا پھر آگے فیہی کل قسم من الفاقہتی فیہی یعنی فی حاضل دکان اس دکان میں کل قسم ہر قسم کے من الفاقہتی میوہ موجودن موجود ہیں فیہی کل قسم من الفاقہتی اس میں ہر قسم کے میوہوں میں سے ہر قسم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میوہوں میں سے ہر قسم موجود ہیں اور اس میں ہر قسم کا کل قسم من الفاقہتی اس میں ہر قسم کا میوہ موجود ہے تو اب یہ اضافت منیہ کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ میوہوں میں سے اور یہاں بیانیہ بھی کہتے ہیں اس میں ہر قسم کا یعنی میوہ موجود ہے پھر آگے فیہی رمان وعینابون فیہی یعنی اس میں رمانون معنی انار وعینابون معنی انگور رمان کی جمع رمانات اور ایناب کی جمع آناب انگور فیہی رمانون وعینابون اس میں انار انگور ہیں وطفاہن طفاہن معنی سیب و جماعتی اس کی تفافی ہو اس میں انار انگور کیلہ وموزن طفاہن معنی سیب موزن معنی کیلہ تین معنی انجیر برتقال منہ سنترا اس میں انار انگور سیب کیلہ انجیر اور سنترا ہے آگے ہے ار رمانو مفید جدہ فی صحیف ار رمانو سنترا مفید مفید ہے جدہ منہ بہت فی صحیف گرمی میں سنترا گرمی میں ار رمان منہ انار ار رمان منہ انار رمانو مفید جدہ فی صحیف انار گرمی میں بہت مفید ہے والبرتقال آئیزن اور سنترا بھی یعنی گرمی میں انار بہت مفید ہے اور سنترا بھی مفید ہے پھر آگے والبرتقال آئیزن مفید ان فی اور سنترا بھی اس میں مفید ہے پھر آگے قنبل موزی معلق قنبل موز کہتے ہیں موزمان کیلہ اور کنون مانے پھلی جو لٹکی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بلتے ہیں پھلی کنون موزی کیلے کی پھلی معلقن مانے لٹکی ہوئی اللہ کا یعلقو تعلیق باب تفعیل سے ہے اور اس میں محفول کا سیگا یہ مرقب اضافی ہو کر مبتدہ ہے اور معلقن اس کی خبر ہے کنون موزی معلقن کیلے کی پھلی لٹکی ہوئی ہے پھر آگے وفی موزن اسفر وفی اور اس میں یعنی دکان میں موزن مانے کیلہ اسفر مانے پیلا اور اس میں پیلے کیلے بھی ہیں اور اس میں پیلا کیلہ بھی ہیں یہ موزن موصوف ہے اور اسفر اس کی صفت ہے اور صفت پر تنوین اس لیے نہیں ہے کہ یہ غیر منصری پر ہے غیر منصری پر تنوین اور کسرہ داخل نہیں ہوتا ہے وفی ہی موزن اسفر اور اس میں پیلا کیلہ ہے وفی دکانی موزن احمر اور دکان میں سرخ کیلہ بھی ہے اہیدن معنی بھی اور موزن احمر ترقیب توسیب بھی ہے موفید دکانی موزن احمر و اہیدر اور دکان میں سرخ کیلہ بھی ہے پھر آگے ہے یہ جملہ الموزو الاسفرو اخیسن الموزو معنی کیلہ اسفرو معنی پیلا الموزو الاسفرو پیلا کیلہ رخیسن معنی سستہ والموزو الاسفرو اخیسن پیلا کیلہ سستہ ہے والموزو الاحمر ثمینن والموزو معنی کیلہ احمر معنی سرخ والموزو الاحمر سرخ کیلہ ثمینن معنی قیمتی ہے والموزو الاحمر ثمینن اور سرخ کیلہ قیمتی ہے پھر آگے ذالک دکان مشہورن فی البلد ذالک دکان وہ دکان مشہورن مشہور ہے فی البلد شہر میں ذالکت دکان مشہورم فی البلد وہ دکان شہر میں مشہور ہے پھر آگے ہے وَهُوا لِرَجُلِن اور وَهُوا یعنی وہ دکان لِرَجُلِن ایک آدمی کی ہے ایک آدمی کیلئی یعنی ایک آدمی کی ہے وَهُوا لِرَجُلِن اور وہ دکان ایک آدمی کی ہے اسم مجید اس کا نام مجید ہے وَهُوا جالِسُن اور وہ بیٹھا ہے اب یہ سبق ہمارا جو منحاج العربیہ حصہ اول کا تھا یہ سبق ہم نے مکمل کر دیا آپ کے سامنے اب آئیے اس کے جو سوالات و جوابات کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد اردو رہے گی اردو کے عربی ہم آپ کے سامنے بنا کر کے پیش کریں گے تو اس طرح سے آسانی ہو جائے گی آپ کے سامنے اب وہ یہ ہم سوالات اور جوابات کا سلسلہ پیش کر رہے ہیں ایک طرف سوالہ ہیں جو آپ کی کتاب درس نمبر 22 کے ہیں اور دوسری طرح ہم اس کے جوابات پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہمیں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلا سوال ہے ایو دکان زالی کا ایو معنی کون سی دکان معنی دکان زالی کا معنی وہ ایو دکان زالی کا وہ کون سی دکان ہے اب جواب ہے زالی کا دکان الفاقیہتی وہ میوے کی دکان ہے زالی کا معنی وہ دکان الفاقیہ میوے کی دکان ہے پھر آگے لیمن ہوا لیمن معنی کس کی ہوا معنی وہ لی من ہوا وہ کس کی ہے جواب ہے ہوا لرجلن وہ ایک آدمی کی ہے پھر آگے اینہ ہوا اینہ معنی کہاں ہوا معنی وہ اینہ ہوا وہ کہاں ہے جواب ہے ہوا فی دکان وہ دکان میں ہے پھر آگے افی تفاہن کیا اس میں یعنی دکان میں تفاہن معنی سیو افی تفاہن کیا اس میں سیو ہیں جواب ہے نام فی تفاہن جی ہاں اس میں سیو ہیں پھر آگے افی برتقال کیا اس میں سنترہ ہے جواب نعم فیہ برتقال جی ہاں اس میں سنترہ ہے پھر آگے کیا اس میں انجیر ہے جواب نعم فیہ تین جی ہاں اس میں انجیر ہے پھر آگے حل الرومان بارد حل معنی کیا الرومان معنی انار بارد معنی تھنڈا حل الرومان بارد کیا انار تھنڈا ہے جواب نعم جی ہاں ار رومان باردن انار تھنڈا ہے پھر آگے ایو موزن رخیصن کونسا کیلہ ایو مان کونسا موزمن کیلہ ایو اضافت ہو کر کے اضاف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے بات والا مضافلے بنتا ہے ایو موزن کونسا کیلہ رخیصن سستا ہے جوابِ الموزل اسفر رخیصن پیس پیلا کیلہ سستا ہے پھر آگے ایو موزن سمینن کونسا کیلہ خیمتی ہے جوابِ الموزل احمر سمینن سرخ کیلہ قیمتی ہے پھر آگے ما اسم الفاکحانی ما مانے کیا اسم مانے نام فاکحانی میو والے کا ما اسم الفاکحانی میو فاکحانی 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 لگیا ہے ما اسم الفاکحانی میو والے کا نام کیا ہے جوابِ اسم الفاکحانی مجیدن میو والے کا نام مجید ہے پھر آگے حل ہوا رجل مسلمن کیا وہ مسلمان مرد ہے جواب نام ہوا رجل مسلمن جی ہاں وہ مسلمان مرد ہے تو یہ سوالات و جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا اب آئیے آپ کے سامنے اردو سے عربی کو پیش کر رہے ہیں اردو سے عربی جو ہے آپ کے سامنے یہ اردو ہے آپ کی کتاب کی اور یہ عربی بنائی گئی ہے سب سے پہلا ہے جو اردو میں وہاں میوہ والے کی دکان ہے تو ہنا کا معنی وہاں دکان الفاقیحانی میوہ والے کی دکان ہنا کا دکان الفاقیحانی وہاں میوہ والے کی دکان ہے پھر آگے وہ مہنتی آدمی ہے سست نہیں زالی کا معنی وہ رجلن مانے آدمی مجتہدن مانے مہنتی زالی کا رجلن مجتہدن وہ مہنتی آدمی ہے لاکسلان سست نہیں پھر آگے اس کے پیلے اس کے بعد پیلے موز ہیں یعنی کیلے ہیں اندہو اس کے پاس موزن اسفرو موزن مہنے کیلے اسفرو مہنے پیلے اندہو موزن اسفرو اس کے پاس پیلے کیلے ہیں پھر آگے ہے اور لال موز بھی لال موز بھی واہو مہنے اور موز مہنے کیلے احمر مہنے سرخ ایدن مہنے بھی اور پھنی بڑی ہے وہ پھنی بڑی ہے یعنی وہ جو لٹکی رہتی ہے پھر آگے اس میں بہت موز ہیں پھر آگے یہ میٹھا آنا رہا ہے میٹھا پہلے آیا اور انار بعد میں آیا تو انار کی پہلے لائیں گے حازہ مانے یہ رمانون انار حلون مانے میٹھا حازہ رمانون حلون یہ میٹھا انار ہے پھر آگے چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں الاناب مانے انگور سغیرتو مانے صفت اس کی اور یہ آناب جمع مکسر ہے جمع مکسر کی جو صفت ہے واحد منس آتی ہے آتی ہے الاناب سغیرتو چھوٹے انگور حلوتن میٹھے ورخیصتن اور سستے ہیں الاناب السغیرتو حلوتن ورخیصتن چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں اس کے باغ میں سنترے ہیں فی حدیقتی اس کے باغ میں برتقالن سنترے ہیں پھر آگے اس کی اس کونڈے میں خوبصورت پودا ہے فی مانے میں ذالک الاسیس اس کونڈے میں غرس جمیل خوبصورت پودا ہے اسلام مشہور دین ہے اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے فی مانے میں تعلیمی ہی اس کی تعلیم میں فوزن کبیرن فی تعلیم ہی فوزن کبیرن اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے قرآن مجید میں فی القرآن المجید قرآن مجید میں تعلیم الاسلام اسلام کی تعلیم فی القرآن المجید تعلیم الاسلام قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے پھر آگے اور وہ عربی زبان میں ہے اور وہ عربی زبان میں ہے فی معنی میں لسان عربیین اور وہ عربی زبان میں ہے نسان عربین اور وہ عربی زبان میں تو یہ جو ہمارا سبق تھا منحاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر مکم بیس درس نمبر بائیس ہی مکمل ہو گیا آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر رسال کریں اگر کوئی کمید رسالہ فرمائیں ہمارے چینل مفتی قلعہ درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسرے کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکو اللہ خیرہ اللہ آپ کے علم و عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں